موسیقی اچھا اب شائرہ مجھے یہ بتائیں کہ اب آگے کے کیا بلین ہے مطلب آپ آپ کو عزیر میٹھاوشنے ہیں 21 21 21 21 میرے ایکی مہد ہی غیرومی ہے تو اب یہ جہاں گا بہت ل segregated تو اب کیا بلین ہے کہ آگے پڑھنا چاہتے ہو آگے جاں تھے جاہوگے عادت فرم میں جاؤگے کیوں کچھ آگے یہ بھی ایک ذہن ہے ہم لوگ کا کہ ہم لوگ اس وجہ سے بھی تھوڑے سے کنفیوز ہیں کہ آپ ہمیں کہاں جانا چاہیے تو میں تو جیسے ہمیشہ کچھ کہتا ہوں کہ ہے گوڑا آیا اور کوش مخشوش کی ڈنیم لوگو ایسا ایسی وقتی ایسی وقتی تیق ایسی اگر بخواب رنجان اور مجھے نکران بھی تو اب تم بتاؤ گئے تمہارا آگے کیا پیدا ہے کہ فردر پڑھنا چاہو گے آگے کو اللہ کامپھلیٹ کرنا چاہو گے اور کیا کرنا چاہو گے ابہ ہی تو جیسے قولیفیکشن کے بعد قولیفائیڈ ہونے کے باتے اورٹ فرم میں اپلائے کیا تو اس میں انٹرویوز ہو گیا انشاءاللہ امید ہے کہ ہو جائے گا عورت فرم کے اندر لیکن عورت فرم کے ساتھ تات کیونکہ میرا یہ تھا ارادہ کیونکہ جب میں نے اب لوگ ہوتے کچھ ہم کالیفائی ہونے کے بعد لوگ لنگڈین پر پروفائل نہیں بناتے سب سے پرکا تو جو جو لوگ جن کو لنگڈین کا پتہ ہے اس پر پروفائل بنائے تو ان کے باس ویسی آفرز آنا شروع جاتی ہے آپ کی کالیفیکشن ہونے کے بعد سوشل میڈیا کا یوز اس وقت ہے ہاں تو وہ پکچر زال دیں گے کچھ کر لیں گے لیکن جاں رائٹ جگہ پر جانا وہاں پر بلکل نہیں جائیں گے تو لنگڈین پچھ آپ اپنی پروفائل اپلوڈ کریں آپ نی سی وی اپلوڈ کریں تو آپ کو آفرز آنا شروع جاتی ہے میں نے اپلوڈ کی تو مجھے کافی انڈرسٹری سے آفر آئی لیکن کیونکہ میرا ارادہ ہے بھائر نہیں کرنے کا تو اس لئے میں نے پروفر کے کہ آرڈت فرم کے اندر رجائے تو آرڈت فرم میں انشاءاللہ کر ہو جائے گا تو اس میں آرڈت فرم کے اندر تین سارا آپ نے پریکٹیکر ایکسپیریمس بلکل گین کریں گے اور ساتھ ساتھ میں نے بھی آگے کنٹینیو کرنا آئی سی وی انشاءاللہ شروع کروں گا اور ختم ہونے کے بعد انشاءاللہ پر میڈل ایس دبائیو آگے رب موو ہونے کر رہا گا بہت اچھ گئے ارسل آپ کا کیا پیل پلان ہے سر میرے اس طریقے سے ہے کہ ابھی یہ ایسی سی دولمدلہ ہو گیا او بیو جو ہے مجھے وہ کمپلیٹ ناوکس وڈروکس کا جونرس ڈگری ہے وہ کرنا ہے اس کے بعد ابھی فیلاللہ میں اینڈکٹیڈن میں فیملی بزنس وہ کریئے آن کر رہے ہیں اس کے علاوہ سر ایک کنسٹرکشن کمپنی سے مجھے بہت اچھی آفر ہے تو آئیم کنسٹرکشن کمپنی سے بہت اچھی آفر ہے تو آئیم کنسٹرگنگ دیٹ کہ اگر وہ بھی میں اپٹ ان کر سکوں گا اور اور یہ ہے کہ within a year or two تھوڑا ایکسپیڈنس گیند کرنوں تھوڑا ورک کرنوں اس کے بعد میں یوکی جا کے ماسٹرز کرنے کا ایک پلان ہے سارے ماشاءاللہ مطبعہ فردر سٹیڈیز کا جو ہے وہ پلان ہے جو کہ اگین میں نے کہا کہ ہماری ینگ جینریشن کے لیے بہت جو ہے نا وہ ایک ٹارگیٹڈ پوائنٹ ہے کہ ہمیں فوکس کرنا ہے کہ وارٹو دو نیکس کہ ہمیں کہیں پر رکنا نہیں آپ ایک سٹیپ کمپلیٹ کریں ماشاءاللہ دونوں نے بہت ینگ ایج کے اندر ایسی سے کالیفائیڈ گیا ہے یہ نہیں ہے کہ ہم نے اکیس سال بائیس سال میں کالیفائیڈ گا لیا تو ہم ہاتھ بات جھاڑ کر بیٹھ دیں گے تو ہمیں آگے بڑھتے جانا چاہیے ہم کچھ سوچیں جوب سائٹ پہ بھی جائیں ساتھ ساتھ اپنے آپ کو مزید جو ہے نا وہ اپنی سکلز وغیرہ ڈیولپ کریں شاکٹ سکلز ہیں کالیفیکیشن ہیں وہ ساری چیزیں بھی ہمیں جو ہے نا وہ کور کرتے رہنے چاہیے اور ایک آخری سوال جو میں دونوں سے پوچھنا جاؤں گا خاص طور پر پہلے سائرام سے سائرام کینس کے ساتھ جرنی کیسی رہی محال میں مجھ سے تم نے تین پیپر کور کیے ایف ٹو ایف سیکس اور ایٹی ایکس وغیرہ تم نے پڑھا اور باقی سارے ٹیچرز کو بھی تم نے ہمارے ٹیچرز کو چکھا اور تمہیں کیا لگا کہ کیا ہم آنے والی جینریشن کو وہی چیزیں کبر کروا سکتے ہیں جو کہ اس وقت مارکٹ ڈیمانڈ ہے میری جنڈی الحمدللہ اچھی گزری کیونکہ کوویڈ کے ٹائم پہ جہاں کچھ انشٹیوٹ رسپونس نہیں کر رہے تھے وہاں پہ اٹلیسٹ رسپونس ملتا گیا ریکارڈنگ کی جو سب سے اچھی چیز جو ہمیں لگی ہے مجھے یہاں پہ لگے وہ ریکارڈنگ کی کوئلیٹی تھی کیونکہ وہ ہی ماحول جو کلاس میں ہمیں ملتا تھا وہ ہی سامنے ریکارڈنگ کی آگیا ہمیں ماحول مل رہا تھا تو الحمدللہ جو جو ٹیچرز سے پڑھا ان کا رسپونس ان کا فیڈبیک جو جو ملتا گیا الحمدللہ جو ہے وہ ہے اس کے سامنے ہی کولیفیکشن کی جو کولیفائیڈ ہوئے بلکل ہوئی ہے سالے ماشاءاللہ ارسل آپ نے one of the top teacher in پاکستان اور in world جو اس بیل کے ہیں ہمارے پاس حسن دوسانی اور ماشاءاللہ وہ تو اب کسی جسے کہہ سکتے ہیں کہ introduction کے محتاج بھی نہیں ہے کیونکہ اس وقت جتنے بھی استاد ہیں وہ ان کے استاد ہیں نا جتنے بھی teachers اس وقت market میں teach کر رہے ہیں ان سب نے ماشاءاللہ پڑھا ہوا ہے he is a I must say that he is a brand ambassador of P1 and P3 اور combination اس کا اس بیل ہے تو آپ کا کیسا حسن دوسانی کے ساتھ کہ آپ نے جب ایس بیل پڑھا تو آپ کو لگا کہ وہ ایک سبجیکٹ ایسا تھا جو کہ ڈیل نہیں کیا جا سکتا تھا اور انہوں نے آپ کے لئے اس کو آسان کیا سر یہ ایس بیل پہلی باتو سبجیکٹ یہ ایک نیا تھا نا کیونکہ اس کے بعد آپ کا پاس پریویس اتنے ریکارڈ ہی نہیں تھا کہ کس طرح سے پیپر آتا ہے بہت لیمیٹڈ ریکارڈ لیمیٹڈ ریکارڈ لیکن بہت لیمیٹڈ رہی لیکن بہت اچھا ڈائم گزرہ کیونکہ حالانکہ میں نے اور لائنگ ہی پڑھا ہے لیکن جو میں نے 2-3 منس پڑھا ہے جس طرح کی انہوں نے انہوں نے منشن کرا کہ ریکارڈن کی جو قولیٹی تھی میں نے بھی ریکارڈڈ لیکچری پڑھا تھا سر اسل سے اور ان کی ساتھ جتی تاریف کی جائے کم ہے انہوں نے جس طریقے سے ہمیں لے کے چلے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ لے کے چلے ہیں نہ ہم پہ اور بردن کیا کسی چیز کا اور سپیش سٹیپ کس طریقی سے الیبریٹ کرنے ہو سکھایا تو یہ جنی جو ہے اس بیل جس پیپر کو بڑا مشکل لسپلی کرا جا رہا تھا اس کو بڑا ہیزی کرنکے پیزنٹ کرا بارے سامنے سلی ماشاءاللہ الحمدللہ دونوں کی جنی بہت اچھی ہے اور یہ آنے والی جتنی بھی جنریشنز ہیں آنے والے جتنے بھی افراد ہیں جو کہ ایسی سی اے کو اپٹ کرنا چاہتے ہیں دیکھیں if you want to do something there is always a way یہ وہی والی بات ہے کہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے راستیں ہمیشہ کھلے ہیں ماشاءاللہ دونوں نے کووڈ کو بھانا نہ بناتے ہوئے یہ نہیں کہا گے نہیں صار ابھی ہم سوچیں گے ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا اور ما شاءاللہ دو سال میں اپنی جنرلی کو کمپلیٹ کیا اور میں سب سے کہوں گا جو کہ میں ہمیشہ اپنی teaching اور کلاس کے اندر بھی یہی کہتا ہوں کہ دیکھیں پیپرز کو فوکس کر کے on time دے آپ نے پیپر پڑھ لیا ہے give it on time if you delayed it اور آپ اس کو تین تین چار چار مہینے تک delay کرتے جلے جائیں گے تو میرے ساب سے اس میں آپ کو کوئی benefit نہیں ہوتا کوئی فائدہ نہیں ہوتا میں پرسنلی یہ کہوں گا کہ ارسل اور سائرام ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں اور اگر ان کو کشی بھی student کو ان سے counseling وغی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ پرسنلی ان سے جو ہے coordinate کر سکتا ہے contact کر سکتا ہے تو انشاءاللہ یہ دونوں اس قسم کے ماشاءاللہ اچھے بچے ہیں تو وہ ان کو ضرور جو ہے نا وہ ایک اچھی guidance پروائیڈ گئیں گے اس وقت جو سب سے important چیز ہے وہ student کے لیے ایک اچھی guidance ہے what to do and from where to do ایک main چیز ہے یہ بات بھی صحیح ہے جیسے ارسل نے بھی یہ بات discuss کی میں نے بھی starting میں یہ بات discuss کی کہ بہت سارے بچے ACCA میں starting میں آ جاتے ہیں لیکن وہ ان کا کیونکہ ایک serious attitude نہیں ہوتا towards qualification وہ یہ سوچتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہاں ہو گیا تو ٹھیک ہے پتہ نہیں سر کس طرح route لے کے جانا ہے کون سا paper پہلے دینا ہے کون سا بات میں دینا ہے کیونکہ ان کو properly guide نہیں کیا جا رہا ہوتا تو میں انشاءاللہ ہماری پوری کوشش رہی ہے کونسلنگ سیشنز بھی جو ہیں وہ کنڈرٹ کرتے ہیں تو میں تمام سٹوڈنٹ سے کہوں گا کہ آپ انسٹیٹیوٹ آئیں آپ اچھے لوگوں سے کونسلنگ لیں آپ ان لوگوں سے کونسلنگ لیں جو کہ اس فیل سے ریلیٹ کرتے ہیں اب پرسن ہو اس ریلیٹڈ ویڈ دیس فیل وہ آپ کو بہتر کونسل کر پائے گا آج کے دن میں ساہرام آپ کو بہتر کونسل کر پائیں گے کہ جی آپ کو کس طریقے سے پیپر آپ کرنے ہیں اور کس طریقے سے مارکس گین کرنے ہیں میں ساہرام کچھ کہنا چاہ رہا ہے جی ساہرام میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم لوگوں نے شروع کیا یہاں پہ کچھ بچے ہوتے وہ جو سامنے برابر میں بیٹھے رہے ہیں ان سے گائیڈنس لے رہے ہوتے ہیں مطلب جو آپ کے سٹیج پہ ہے وہ آپ کو کیسے زیادہ گائیڈ کر سکتے ہیں ایک اور بات ہوتی جن کے پیپر رک گئے نہیں یہ پیپر مشکل ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا برابر والا بول رہا ہے یار تم چھوڑ دو ابھی آرام سامن ساتھ کرتے ہیں آپ اپنے سٹیج والے بچوں سے وہ لیں گائیڈنس تو بلکل آپ وہیں رک جاؤ گے جہاں وہ رکے ہیں دوستیاں نہیں کرنی ہیں ساہرام نے بہت اچھی بات کی کہ نورمل ہوتا یہ ہے کہ بچے جو ہے نا اپنے دوستوں سے گائیڈنس لے رہے ہیں کہ تم بتاؤ کون سا پیپر کرنا ہے اور کون سا پیپر نہیں کرنا اور میرے حساب سے میں بھی ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ دیکھیں ہر بچے کا نا منٹالیٹی لیول ہے ڈیفرنٹ اگر کسی ایک بچے کا ایک پیپر رکیا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ دوسرے کا بھی وہی پیپر رکے گا تو وہ اس کو دیکھ کر نہ ڈرہ کرے وہ اپنی محنت کرے اپنے حصے کا کام کرے اور میں اگین دوبارہ سے آخر میں جاتے جاتے یہی بات کہوں گا کہ دیکھیں آپ گائیڈنس لیں آپ ٹیچر سے گائیڈنس لیں جس نے اے سی سے کالیفائیڈ کر لیا ہے جو اس وقت کسی اچھی کمپنی میں اچھی آڈٹ فرم میں بیٹھا ہوئے آپ اس سے گائیڈنس لیں کہ سر آپ مجھے بتائیں کہ پیپرز کو کس طریقے سے آپٹ کرنا ہے اور کون سے بیپر دینا اور کون سے ہی دینا ایک سٹوڈنٹ جو بالکل آپ کے برابر میں بیٹھا ہے اور وہ خود ابھی اس چیز سے بیچارہ گزر رہا ہے وہ آپ کو پروپرلی گائیڈ نہیں کر پائے گا تینکیو بری مچ ہمارا یہ سیشن دیکھنے کے لیے اور بہت بہت شکریہ سائرام اور ارسل کا کہ انہوں نے آج ہمیں جوائن کیا اور میں ان دونوں کو دوبارہ کاموریچولیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے نا وہ ایسی شیئے میں اتنا ٹاپ لیول کی اچھیومنٹ حاصل کی ہے اور میں ان کو بیسٹ آف لک کہوں گا آنے والے فیوچر میں کہ آنے والے وقت میں جو بھی آپ کریں چاہے وہ جوب ہے چاہے وہ بزنس ہے چاہے وہ سٹیڈیز ہیں اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو سکسس پروائیڈ کریں جزاکاللہ اللہ حافظ